گلف پاکستان کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز سے باقبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین میں ہوا عشاء تحسین آپ دیکھ رہے ہیں گلف پاکستان آج ہمارے ساتھ سٹیج روم آرٹس مجود ہے نیلم شہزادی ان سے جانتے ہیں کہ کیسے کام کر رہے ہیں اور کون کون سی مشکلات کا ان کو سامنے سٹیج پر پرفورمس کرتے ہوئے جی اسلام علیکم آوالیکم اسلام کیسی یہاں جی میں ٹھیک ہوں آپس میں اچھا نیلم سٹیج کی طرف آنا کیسے ہوا شوق سے جی شوق سے جی اچھا شوق اتنا چڑ گیا دماغ کو کہ آپ نے سٹیج پر لائف پرفورمس کرنا شروع کر دی ہاں جی بہت شوق تھا یہ کام کرنے کا ڈرامی میں آنے کا ڈرامی میں آنے کا اچھا فیملی اترا ساتھ تو رہے ہوں گے ہاں جی امیر آزی تھی ابو نیتی راز تو پھر ان کو کیسے رازے کیا بس پیار سے پیار سے منا لیتے کتنا عرصہ ہوا کام کرتے ہیں مجھے ایک سال ہو گیا پاکستان میں اور پانچ سال میں نے باہر کے ملکوں میں کام کیا اچھا باہر کے ملکوں میں کام کیا اور اب تک کتنے درامہ کر چکی ہیں پاکستان میں میں بیس پچیس کر چکی ہیں بیس پچیس ڈرامہ کر چکی ہیں اس کا مطلب آپ تو کافی بڑی آٹس پڑ گئی ہیں ہاں جی ماشاء اللہ اچھا مجھے یہ بتائیں لائف جب پرفارم کرتے ہیں آڈینس وہ خوٹنگ بھی کرتے ہیں مکلف قسم کے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام پر لائف سٹیج پرفارم کرنے کافی بہادری کی بات ہے اور کافی اس کے لیے انرجی چاہیے تو اس کو کیسے فیز کرتے ہیں جو مشکلات کا سامنے کرنا پڑتے ہیں بس جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور کام کو کام سمجھ کے جاتے ہیں اور پبلک ایسے ہوتی بھی تو ہم ادھر سے سنتے اور ادھر سے نکال رہتے ہیں مطلب اپنا کام کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اشب مجھے بتائیں کہ آپ کو کس کو کوپی کرتے ہیں کس کو فولو کرتے ہیں میں سیما کو کوپی کرتے ہیں سیما خان کو لیجنٹ ہے ہماری اور پنجابی موویز کی اردو موویز بھی کر چکی ہیں لیکن سایما خان کا ایک بڑا نام ہے ان جیسا بننا چاہتی ہے جی انشاءاللہ سرور اس کا مطلب پنجابی موویز میں بھی آئیں گے آپ ہاں جی آئیں گے انشاءاللہ اگر چانس ملا جی چانس ملے گا تو آئیں گے جی آنگے ضرور آنگے اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے کہ فیملی اتراز کرے گی کہ سٹیج کرتی ہو تو فلمز نہ کرو نہیں فیملی کی طرف سے کوئی مجھے ٹنشن نہیں ہے فیملی کی طرف سے کوئی ٹنشن نہیں ہے فول سپورٹ ہے اس کے لیے کوئی تیاری کرتی ہے لائف پرفومنس کے لیے ڈیلی کوئی آپ کی پریکٹیس ہوتی ہے یا پھر بس سٹیج پہ جا کے آپ کو ڈائلوگ پیپر دے دیا جاتا ہے اور ڈائلوگ دلیوری سٹارٹ کر دیتی ہے وہ ہمیں وہاں بتاتے ہیں یہ آپ نے جا کے سٹیٹ پہ بولنا ہے نا سکرپ ملتا ہے نا ہاں جی بتاتے ہیں اور چی کے ہم پھر سٹیٹ پہ جاتے ہیں دس پندرہ منٹ کی ہماری ریسل ہوتی ہے آہاں جی پھر ہم چلے جاتے ہیں ڈرامے پہ در باتیں کرتے ہیں سات دن وہی ڈراما چلتا رہتا ہے نا وہ ریٹ ہو جاتا ہے یاد ہو جاتا ہے کیسے بات کریں کبھی ایسا ہوا کہ سٹیج پہ جا کے نروی سو گئی اور ڈائلوگز مول گئی ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کیسے منیش کرتے ہیں پھر کوئی بھی بات بول دیتے ہیں اپنے سے بھی کوئی بھی بات بول دیتے ہیں اپنے سے سچویشن کی ریلیٹ ہاں جی اچھا میں یہاں پہ چاہوں گی کہ ویویلز کو آپ بتائیں کہ جو سٹیج دراما کی طرف آنا چاہتے ہیں سٹیج دراما تو کافی تھیٹر لائف تھیٹر ختم ہوتا جا رہا ہے تو جو لوگ سٹیج پہ آنا چاہتے ہیں پرفارم کرنا چاہتے ہیں آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کیا سجیشن دینا چاہیں گے ان کے لئے یہ کہتی ہے اگر ان کے گھر والے سٹرونگ ہیں تو اس کام میں آئے اگر نہیں ہے تو نہیں آئے پلیز ان کی مہربانی اچھا گھر والے سٹرونگ ہونے کیوں ضروری ہے یہ خرچیں بہت زیادہ ہوتے ہیں فیملی کی سپورٹ ضروری ہوتی اس میں اور جو ہم کام کرتے ہیں سات دن کا ہمارا خرچہ ڈیل لاکھ لاکھ خرچہ آجاتا ہے اگر ہمارے گھر والے سپورٹ نہیں کریں گے ہم کام کیسے کریں گے ملکل ٹھیک ہے شوق تو سب کو ہوتا ہے لیکن اس کام میں آنے کے لئے پیسہ بھی ضروری ہوتا ہے آگ جانے میں اچھا نیلا مجھو یہ بتائیں ڈانس بھی کر لیتی ہیں جے ڈانس بھی کر لیتی ہیں وہ پنجابی سانگز میں زیادہ پرفارم کرتی ہیں یا ڈسکو ڈانس کرتی ہیں میں ڈسکو باہر کرتی تھی اور پاکستان میں پجابی چلتا ہے ٹھیکٹر ڈرامے میں آپ کو پتہ ادھر انڈیئر سانگ نہیں چل لیں دیتی ہیں آچھا پنجابی ٹھیکٹر سانگ کرتی ہیں نیلا مجھو بتائیں آپ کے پاپولاریٹی کیا ہے ڈانس کرتی ہیں تو کس سے سکھا آپ نے ڈانس میرا ستادہ شبیر ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ستادہ ہے میرے اور بہت اچھی چیزیں مجھے سکھاتی ہیں وہ ڈیلی کتے ریاضت کرتی ہیں ڈارتین دائیں کی پ silence کرتی ہیں انہیں آر دین میں دو تین دفاریٹس کرتی ہیں آر دین ڈو تین دفاریٹس کرتی ہیں اس میں کافی محنت لگتی ہے یا پھر بس آپ کو پہلے سے ہی آتا ہے تو آپ بس سٹیپس یاد کر لیتی ہیں محنت کرنی پڑتی بہو زیادہ محنت کرنی پڑتی کبح محنت کرنی پڑتی ہیں میں چاہتا ہی言ہ بیورز کیسی بتائیں آپ کو کہ سٹیج آرٹسٹ کو کتنی محنت کرنی پڑتے ہیں کبھی تو سارا دن بھی ریسل ہماری ہوتی ہے کبھی تین چار گھنٹے کی بھی ریسل ہوتی ہے جب ہم ڈرامے میں کام کرتے ہیں اور پروپرلی ہمیں ریسل کر کے جانا پڑتے ہیں لڑکوں کے ساتھ خود بھی ریسل کرنی آجی اچھا اور جو لوگ نیلم شہزادی بننا چاہتی ہیں جو لڑکیوں کے خواب ہیں جیسے آپ کو سٹیج آرٹسٹ بننے کا شوق تھا جو آپ کی طرح بننا چاہتی ہیں ان کو کیا سیجیشن دینا چاہیں گے ان کو یہ میں کہنا چاہتی ہیں اگر فیملی سپورٹ کرے تو اس کام میں آئے اگر نہیں کرتی تو نہیں آئے گھر والے سٹوپ نیلم کو نیلم شہزادی سٹیج آرٹسٹ بننے میں کتنا وقت لگا مجھے پانچ سال لگے پانچ سال لگے اس میں مشکلات کا سامنا رہا بہت زیادہ کوئی ایسا واقعہ جو ہم سے شیئر کرنا چاہیں جہاں پہ آپ کو لگا کہ سٹیج آرٹسٹ بننے بہت مشکل کام ہے جب ماما فوتو گئی تھی اور پاپا فوتو گئے تب میں بہت مشکل میں آگئی تھی اور میں یہ سوچتی تھی اب میری سپورٹ کون کرے گا لیکن ما شاہ اللہ میری اسپورٹ اچھے تھے پھر انہوں نے میری سپورٹ بہت زیادہ کی کیا کرتے آپ کے ہزبنٹ سودیوں ہوتے ہیں کمپنی ہے اس کی اپنی اہاں جی ایسیوں کی کمپنی ہے وہ کریئر میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جے کرتے ہیں سپورٹ کبھی اترازات نہیں ہوئے کہ سٹیج پہ پرفارم کرنا بند کر دو اب تم شادی شدہ ہو گئی کرتے ہیں لیکن مجھے شوق ہے میں امی کی بات نہیں مانتی تھی میں امی کی بات نہیں مانتی تھی تو ہزبنٹ کی کیسے معنو گئی ٹھیک ہو گیا بس سب رازی ہیں کام کرتے ہیں سب خوش ہے میرے پر رازی ہیں نیلم سٹیج پہ جو نیو کمر آٹسٹ آتے ہیں وہ اکثر ولگر ریالیٹی کا سہارہ لیتے ہیں ولگر ڈانس کرتے ہیں تو آپ نے کبھی اس طرح کے پرفارمس کی یا جو نیو آتے ہیں ان کو آپ روکیں گے یا کہیں گے کہ سٹیج کو اس طرح ولگر پرفارمس کے ساتھ حراب نہ کیا جائے یہ دیکھیں اپنی مرضی ہے اب ہم اچھا ڈانس کریں گے اچھا پرفارم کریں گے تو ہمیں فیملیاں بھی دیکھنے آئیں گی اگر ہم ایسا ویسا ڈانس کرتے ہیں تو فیملیاں کبھی نہیں آتی ہیں دیکھنے کے لیے یہ تو لڑکیوں کو خود سوچنا چاہیے ہم نے کیسے آگے جانا ہے کام کے ذریعے سے بھی ہم آگے جا سکتے ہیں اور برگر کر کے بھی جا سکتے ہیں دونوں طریقے ہیں اور اچھے سے کام کریں تو پھر بھی جا سکتے ہیں اگر کہیں برگر کرنا ہے تو وہ پھر بھی جا سکتی آگے وہ اس کی اپنی مرضی ہے کچھ نہیں کہہ سکتے اچھا آپ نے مرضی پر چھوڑ دیئے کہ جو کرتی ہیں تو ان کو روپ نہیں سکتے ہاں جی روپ نہیں سکتے شرین نینم بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے پتہ ہے کہ آپ کا آج بھی ڈراما تھا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے آئیں گلف پاکستان میں تینکیو بہر مچ شرین آزو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرم بہت پسند آیا ہوگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ